ہریانہ میں کسان تیسرے دن بھی ہرطال پر رہے شروعات کے دو دن شانتی سے گزرنے کے بعد ایک طرف جہاں کسانوں میں اب گصہ کافی بڑھتا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف بازاروں میں بھی سبزیوں اور پھلوں کے جو دام ہے وہ آسمان چھو رہے ہیں یعنی کہ اب کسانوں کے ہرطال کا جو اثر ہے وہ دکھنا شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے ہرطال کا وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہرطال کر رہی کسانوں میں گصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ساتھی کسانوں کو عام لوگوں کا سمرتھن بھی ملنے لگا ہے نارنود میں یواؤ نے اکترت ہو کر کسانوں کے سمرتھن میں موٹر سائیکل ریلی نکالی اور سرکار کے خلاف جم کر ناربازی کی یواؤ نے دوٹوک شبدوں میں کہا کہ اگر سرکار نے کسانوں کی مانگیں نہیں مانی تو پردرشن آگے بھی جاری رہے گا یواؤ کا کہنا ہے کہ کسانوں کو ان کی فصل کا اچت مول ملنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں فصل کا بھاؤ ملے کسانوں کو کرجہ مقتی ملے اور جو دوسری سوشن کی دوسری راستے ہیں ان کے اوپر بھی شدار کیا جائے سرکار کو پوری کرنا پڑے گا سرکار کو پورا نہیں کرے گی سرکار کو چننے والے تو ہمیں ہیں ہمیں ہر وار بیکا کر ووٹ لیتے ہیں لیکن اب کی بار اگر ہمیں بیکا آ گیا ہمارا سمادان نہیں کیا گیا تو اس سرکار کو ہم اکھاڑ کے پھیک دیں جس طرح کانگرے سرکار کو ہم نے برشتہ جار کے مدے پر اکھاڑ کے پھیکا تھا اس سرکار کو بھی کسان کے مدے پر اپنا پت چھوڑنا پڑے گا اسی بیچ فتحباد میں بھی حیران کر دینے والا واقعہ سامنے آئے یہاں فلوں سے بھری ایک پک اپ گاڑی کو پردرشن کاریوں نے روک لیا اور اس میں بھرے فل اتارنے کی کوشش کی اس بیچ کچھ پردرشن کاری گاڑی پر چڑ گئے پردرشن کاری گاڑی کو نزدیک کے گردوارے میں لے گئے اور اس میں بھرے سارے فل بانٹی موقع پر پہنچی پولیس نے پردرشن کاریوں کو ایسا نہ کرنے کی چیتاونی دی وہیں پردرشن کاریوں کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے والے پردرشن کاری پنجاب کے مہین جبنا نگر میں بھارتی کسان یونین کے پردیش ادھیاکشن گرنام سنگھ چڑ گھنی نے کہا کہ یہ پردرشن کسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے چڑ گھنی نے کہا کہ اب تک جو بھی سرکار سطح میں آئی ہے اس نے کسانوں کو مہج ووٹ بینک سمجھ کر استعمال کیا ہے ہمارا اندولن کیول جندہ رہنے کے لیے ہے کرمچاریوں کا اندولن امیر بننے کے لیے ہو سکتا ہے یا پاریوں کا اندولن امیر بننے کے لیے ہو سکتا ہے کسی کا بھی اندولن کسی صوبیتہ کے لیے ہو سکتا ہے لیکن کسان کا اندولن تو کیول جندہ رہنے کے لیے ہے اور جندہ رہنے ہمارا مولک ادھکار ہے اور جندہ رہنے کے لیے بھی ہمیں سنگھرس کرنا پڑا ہے بس قسمت یہ ہے ہمارے دیش کی آپ کو یہ بتا دوں میں اس دیش کے لیے کتنے بڑی سرم کی بات ہے اتنے کسان تو میں نے بتایا کہ سڑک تین لاک کسان مر گئے ہیں پچھلے بیس سال میں آرتی تنگیزیں مدرگوہانا میں کسانوں نے اب اپنی سبجیوں کو سبجی منڈی میں بیچنے کی بجائے اپنے اپنے گاؤں میں ہی بیچنا شروع کر دیا ہے جس سے کسانوں کو ان کی سبجیوں کے اچھت بھاؤ ملنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو منڈیوں میں لانے لے جانے والے تھرچ اور آرتیوں کو دینے والے کمیشن کی بجت ہو رہی ہے اور بازاروں میں نہ پہنچنے سے سبجیوں کے داں شہری لاکوں میں آسمان چھو رہے ہیں کسانوں کی ہڑتال کے بیچ کیندری کرشی منتری کے کسانوں پر آئے بیان سے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے گوانا میں کسانوں نے کرشی منتری کے پتلے کی شبیاترہ نکالی اور سرکار کے خلاف جم کر ناربازی کی کسانوں نے کہا کہ سرکار کا اصلی چہرہ اب سامنے آ رہا ہے یہ جو پتلہ بھوکیا ہے ہم نے اس بات کو لے گے بھوکیا ہے اس دیش کے کرشی منتری نے جب ان کی سرکار نہیں تھی اس دیش کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا اگر ہماری سرکار آئی سوامی لاتھ نے آئے کے ریپورٹ لاغو کریں گے یہ لوگ ننگا ہو کے کسانوں کی بات کیا کرتے تھے لیکن آج کل انہوں نے بیان دیا ہے کہ کسانوں اس دیش کے کسانوں کے ورود کہ کسان وعیات کا ہے اور کسان مطلب پھوٹو کھٹوانے کے لیے ایسا کام کر رہا ہے ان کی کوئی سمسیہ نہیں ہے اسی ورود میں ہم کرشی منتری کا پتلہ بھوک رہے ہیں یعنی یہ صاف ہے کہ دو دن بعد یہاں کسانوں کا گصہ اب بڑھتا جا رہا ہے وہیں دودھ پل اور سبجیوں کے داموں پر بھی ہڑتال کا اثر دکھنا شروع ہو گیا ہے ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ہڑتال آنے والے دنوں میں عام لوگوں کی مشکلیں اور زیادہ بڑھا سکتی ہیں ہریانا ڈسٹ ٹوٹل نیوز